اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جدہ سے مکہ کیسے جا سکتے ہیں جب آپ جدہ ایڈ پورٹ پر لینڈ ہوں گے یہاں پر بیگیز اگر آپ نے لینے کے بعد آپ ایکزٹ کی طرف جائیں گے ایکزٹ سے جانے سے پہلے یہاں پر ایک کیوریم نظر ہے جو کہ میں آگے جا کے آپ کو دھکاتا ہوں بہت بڑا کیوریم نظر ہے جس میں مشلی وغیرہ ہوگی یہ کیوریم ہے اس کیوریم سے اب آپ نے جانا ہے نیچے نیچے جائیں گے تو آپ کو سامنے ہی بلکل ادھر سے سٹیٹ سمجھائیں گے نیچے بلکل وہ سامنے میری ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں اب نہیں ایکزیکٹلی ایک کیوریم سے نیچے جب سٹیٹ جا رہی ہوگی وہ سامنے دو کانٹر لگے ہوئے ہیں نورت ویسٹ کے نورت ویسٹ جو ایک کمپنی ہے جو کہ جدہ سے آپ کو مکہ لے کر جاتی ہے پچیس ریال میں یہ دیکھیں یہ کمپنی ہے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ٹیکسی والے بھی پرائیوٹ ٹیکسی والے بھی اور دوسرے نورت ویسٹ والے بھی اب وہ سامنے یہاں سے ٹکٹ لینی ہے پچیس ریال میں آپ کو ملے گی آپ اپنا پاسپورٹ دو گے اس کو یہ شلٹر بس آگی ٹھیک ہے یہاں سے جائیں گے اور جیسے باہر نکلیں گے تو یہاں سے آپ کو سامنے یہ جدہ ائرپورٹ ہے وہ سامنے آپ کو نورت ویسٹ کی گولڈن گرر کی بس نجھ رہے گی اس کو پچیس ریال دیں گے پاسپورٹ دیں گے ویزا دیں گے وہ آپ کو ٹکٹ دے دے گا آپ جدہ ائرپورٹ سے باہر آئیں گے وہ سامنے یہ نورت ویسٹ کی بس کھڑی ہوئی ہے جس میں آپ بیٹھ کے آرام سے سو کلومیٹر ایک سو دس کلومیٹر کر کے ایزی لی آپ گھنٹے ایک گھنٹے دس منٹ میں آپ آرام سے مکہ پہنچ جائیں گے اور جہاں پر آپ کو یہ اتاریں گے وہاں پہ بلکل پاس ہی ہوگا آپ کا ہوتل آپ لوگیشن لگا لے اور آپ کو بدل چلے گا اور اب میں بس میں بیٹھ گئے ہوں تو انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں یہ چھوٹا تھا ویلوگ تھا کہ کیسے جاتے ہیں مکہ انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ